خبرے تفصیل سے تمیل نادو کے کنیا کماری اور تیرونیل ویلی زلے میں آج کچھ مقامات پر بارش ہو سکتی ہے مہکمائے موسمیات نے ہلکی سے عوصت بارش کی پیش گوئی کی ہے ادھر گزشتہ دنوں بارش سے کئی علاقے ہنوز زیرے آب ہیں کےکے نگر، اشوک نگر، الور پیٹ پتھلم میں گھٹنوں تک پانی ابھی بھی بھرا ہوا ہے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی بیچ وزیرعالہ ایمکے سٹیلن کڈالور کے بارش متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے درمیان اشیاء ضروریہ تقسیم کی سرحدی علاقوں میں بی ایس ایف کے اختیار میں توسی کے معاملے پر مقربی بنگال بھی پنجاب کی دگر پر ہے مقربی بنگال حکومت مرکز کے نوٹفیکشن کے خلاف اسیمبلی میں قرارداد پیش کرنے جا رہی ہے ذرائع کے مطابق بدھ کے روز اسیمبلی میں وزیرعالہ ممتہ بینر جی مباحثہ میں حصہ لیں گی خیال رہے کہ داخلہ سیکریٹری آجے بھلہ نے کل کولکاتا کا دورہ کیا تھا اور اس موضوع پر ایک میٹنگ بھی کی تھی مرکز نے سرحدی علاقوں میں بی ایس ایف کے اختیارات کو پندرہ کلومیٹر سے بڑھا کر پچاس کلومیٹر کے رقبے تک کر دیا ہے بی ایس ایف کے اختیارات میں توسی کیے جانے کے مرکز کے فیصلے کو کچھ ریاستیں وفاقی دھانچے پر حملہ کرا دے رہی ہیں تیروپورا تشدد ماملے کا قومی اکلیتی کمیشن نے از خود نوٹس لیا ہے کمیشن نے مذہبی مقامات مکانوں اور دکانوں کی توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کے ماملے میں تیروپورا حکومت سے جواب طلب کیا ہے کمیشن نے چیئرمن کمیشن کے چیئرمن اکبال سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ مہینے VHP کی یاترہ کے دوران عبادت گاہوں اور اکلیتوں کے املاق کو شولو کے حوالے کر دیا گیا توڑ پھوڑ کی گئی اس ماملے میں اب تک کی گئی کاروائی کی ریپورٹ ریاستی حکومت سے طلب کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اب تک کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے FIR کس دفعات کے تحت درج کی گئی ہے مستقبل میں ایسے واقعات رونوما نہ ہو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس پہ ہم نے ان کی ریپورٹ مانگی ہے اور وی آر اویئر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو ان کو جو ہے جو بھی یہ جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کریں اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں کرونا لوگ ڈاؤن کے دوران تبلیغی جماعت کے عراقین کو پناہ دینے والوں کے خلاف درج FIR کو رد کرنے کی عرضی پر سماعت کے دوران دلی ہائی کوٹ نے پولس سے کئی سوال کیے عدالت نے پوچھا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران تبلیغی جماعت کے عراقین کو پناہ دینا جرم کیسے ہے عدالت نے مزید کہا کہ اجتماع میں شرکت کرنے والوں نے لوگ ڈاؤن سے قبل پناہ مانگی تھی اور ان کے خلاف امتنائی احکام کی خلاف ورزی کی کوئی شکایت نہیں ہے عدالت نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کا نفاظ اچانک ہوا ایسے میں کوئی کہا جائے ممانیت ہے وہ جہاں چاہے قیام کر سکتے ہیں کیا کوئی ایسا نوٹس تھا کہ جو کوئی ان کے ساتھ ٹھہرا ہے اسے باہر پھیک دیں بھوپال کے حبیب دنج ریلوے سٹیشن اب رانی کمرہ پتی کے نام سے جانا جائے گا مرکز کی جانب سے نام تبدیل کرنے کی تجویز کو منظوری مل گئی ہے اسٹیشن کی تزیعن نو بھی کی گئی ہے اور اسے آلمی میار کا بنایا گیا ہے سارے چار سو کروڑ کی لاغت سے اس اسٹیشن کو جدید تاکازوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے پندرہ نومبر کو ایک تقریب میں وزریازم ناریندر موڈی شرکت کریں گے پہلے ورلڈ کلاس حبیب گنج اسٹیشن کا یہ نام اب بدلنا پڑے گا اور ایسا اس لیے کیوں کی مدبردیش سرکار کی اور سے بھیجے گئے نام بدلنے کے پرستاغ کو منظوری مل گئی ہے اور اب حبیب گنج اسٹیشن کا نام رانی کملپتی اسٹیشن ہوگا ہم اس وقت اسی حبیب گنج اسٹیشن کے باہر کھڑے ہیں جس کا ادھگھاتن پردھان منتری ناریندر موڈی کے ہاتھو پندھا نبمبر کو ہوگا اس اسٹیشن کی بھبتہ کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے کس طرح آدھنک سوویدھاؤں سے لیس کرتے ہوئے بنائے گیا ہے یہ دیش کا پہلا پی 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 موڈل پر بنا ورلڈ کلاس سوویدھاؤں کا ریلوے اسٹیشن ہے جسے اب تک حبیب گنج کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اب رانی کملہ پتی اسٹیشن کے نام سے جانا جائے گا اس نام کے بدلنے کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کیونکہ پردھان منتری ناریندر موڈی پندھا نبمبر کو جن جاتی گورو سمیلن میں یہاں بھوپال میں شامل ہوں گے اور بی جی پی اور سرکار کے فوکس میں کہیں نہ کہیں آدھیواسی ہے یہی وجہ ہے کہ حبیب گنج اسٹیشن کا نام رانی کملہ پتی کیا جا رہا ہے کیونکہ رانی کملہ پتی گونڈ رانی کے طور پر جن جاتی کے بیچ میں جانی جاتی ہیں اور ان کی جن نائکوں میں سے ایک ہیں حالکہ اس سے پہلے ایک مانگ یہ بھی اٹھتی رہی تھی پھر چاہیں پرباہ جھا کی بات کریں جائے بھان سنگھ پویا کی بات کریں کہ حبیب گنج اسٹیشن کا نام بدلہ تو جانا چاہیے لیکن نام جو پہلے سامنے آئے ان میں اٹل بہری واجپی کے نام پر نام رکھنے کی مانگ کی گئی تھی لیکن اب جو جانکاری ہے اس کے مطابق راج سرکار کی اور سے جو پرستاؤ بھیجا گیا تھا نام بدلنے کا اسے منظوری مل گئی ہے اور نام حبیب گنج بدل کر رانی کملہ پتی اسٹیشن کیا جائے گا کیمرومن اجائی کے ساتھ سرشی واسطہ نیوز ایٹی بھوپا میں بھارت کے پردھان منتری شریمان نریندر موڈی جی کو ہردیہ سے دھنیواد دیتا ہوں آبھار پرکڑ کرتا ہوں کبھل اپنی اور سے نہیں مدھپتیش کی سالے آٹھ کروڑ جنتہ کی اور سے ہمارے جنجاتی آدیواشی سماج کی اور سے انہوں نے حبیب گنج ریلوے سٹیشن جس کو انہی کی پہل پہ مادل ریلوے سٹیشن کا سوروپ دیا گیا ہے اس کا نام رانی کملہ پتی رکھا ہے تو دلی سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں فضائی آلودگی کے ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہو گئی ہے مرکزی حکومت کی طرف سے تشار مہتا پیش ہوئے ہیں فضائی آلودگی سے لوگوں کو دلی میں دلی انسیار میں پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے خاص طور پر دیوالی کے بات سے اور پرالی کی وجہ سے جو فضائی آلودگی ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس ماملے کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہونی تھی اور وہی سماعت اب شروع ہو چکی ہے مرکزی حکومت کی طرف سے تشار مہتا اس ماملے میں پیش ہوئے ہیں فضائی آلودگی سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دلی میں سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے لوگوں کو اور اسی ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہو گئی ہے تو دلی میں ہر بار کی طرح فضائی آلودگی کا ماملہ اس بار بھی زور پکڑتا جا رہا ہے فضائی آلودگی دلی میں بڑھتی جا رہی ہے جو ائر کالٹی انڈیکس ہے وہ بے حد خراب زمرے میں ہے اسی کے پیشے نظر سپریم کورٹ میں اس ماملے کو لے کر سماعت ہونی تھی جو کہ شروع ہو چکی ہے مرکزی حکومت کی طرف سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا پیش ہوئے ہیں اور فضائی آلودگی کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دلی میں سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے سلمان خرشیت کی کتاب کا ماملہ عدالت پہنچ گیا ہے ہندو سینہ کے صدر وشنو گمتہ نے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں مقدمہ درج کر کے کتاب پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے عرضی گزار کا کہنا ہے کہ کتاب ہندووں کے جذبات کو مجروح کرنے والی ہے انہوں نے کتاب سن رائز اوور آئیو دھیا نیشن ہود ان آور ٹائمز کے اشاعت فروخت اور تقسیم پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے کتاب کی اجرائی کے بعد سے ہی سیاسی حلکوں میں ہنگامہ برپا ہے کتاب کے ایک باب میں ہندو کا تقابل آئی ایس آئی ایس اور بوکو حرام جیسی شدت پسند تنظیموں سے کیا گیا ہے جس پر مختلف حلکوں سے سلمان خوشید کی تنقید کی جا رہی ہے مدبردیش حکومت اس کتاب پر ریاست میں پابندی آیت کرنے کے لیے ماہرین قانون سے مشورہ کر رہی ہے گزشتہ روز مہراشت بند کے دوران مالے گاؤں میں تشدد کے واقعات کی مالے گاؤں کے رکنے اسیمبلی مفتی محمد اسماعیل نے مضمت کی ہے ایم آئی ایم رکنے اسیمبلی مفتی محمد اسماعیل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں امن و امان قائم ہے کاروبار معمول کے مطابق جاری ہے لوگ معمول کے مطابق زندگی آ رہا تھا کہ مالے گاؤں کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے مالے گاؤں کے امن و امان کو صبوتاز اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ انتہائی تکلیف دے ہے اور اہلیہ نے مالے گاؤں کے لیے بہت دکھ کی بات ہے مالے گاؤں والوں کی طرف سے اس بات کی شدید مضمت کی جاتی ہے آج الحمدللہ شہر امن و امان کے ساتھ اپنی جگہ قائم ہے تمام لوگ اپنے کاروبار سے جوڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوئی بد امنی اور کسی قسم کا کوئی انتشار شہر میں بایا نہیں جاتا ہوئے اسی ماملے پر مزید بات چیت کریں گے ہمارے نمائندے زہور خان کل جس طریقی کے واقعات پیش آج کیا محل دیکھا جا رہا ہے مالک آؤ اور جہاں پر یہ سارے واقعات پیش آئے زہور کیا آپ میری آواز سن پا رہے تو آپ کو بتا دیں کہ تری پورا تشدد ماملے کو لے کر مالے گاؤں اور کئی جگہ پر بند کی کال دی گئی تھی رضا اکیڈمی کی جانب سے بند کی کال دی گئی تھی حالان کی کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے اس کی حمایت دی تھی صبح سے اگر بات کی جائے تو بند کا پورامن طریقے سے احتمام کیا جا رہا تھا وہیں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جہاں پر کچھ بد امنی دیکھی گئی اور کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے پولس اور لوگوں کے بیچ جھڑپ بھی دیکھنے کو ملی حالان کہ آج جو کہا جا رہا ہے کہ جو امن و امان ہے وہ برقرار ہے ایم آئی ایم رکنے اسیملی مفتی محمد اسماعیل کا بیان بھی ہم نے آپ کو سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ شہر میں اس وقت امن و امان قائم ہے کاروبار معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں حالان کہ اس معاملے میں پولیس بھی اپنی کاروائی کر رہی ہے بتایا جا رہا تھا کہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں اور ہنو اس گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں کیونکہ اس معاملے کو لے کر پولیس کی طرف سے کاروائی کی جا رہی ہے ہمارے نمائندے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی وہیں آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ روز بند کے دوران مالے گاؤں میں تشدد کے واقعات پیش آئی تھے جہاں پر کچھ جھڑپوں کی خبریں آئیں حالان کی صبح سے پور امن طریقے سے بند کا احتمام کیا گیا تھا زہور سے مزید معلومات حاصل کریں گے زہور بتائیے اور مستحل ہو گیتے جی اور آج جو ہے تین ڈالا در ہوئے ہیں سلس ضرور کو ڈفتار کر لیا گیا پول اور انتظام یا جو ہے راج سے پورے علاقوں میں گرسے کر گئی ہیں ماہ جو ہے ابھی بہت اچھا اور بہتر بنا ہو ہے جارے سارو پار جاری ہو چکے ہیں اور ہے کہ لوگ معمول کے طور پر کاروبار پر لوٹ گئے ہیں اور معمول کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں زہور تفصیلات کے لیے بہت شکریہ وزارت ریلوی نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے مسافروں کو راحت دینے کی کوشش کی ہے کورونا کی وجہ سے بند پڑی ہوئے ٹرینوں کی دوبارہ شروعات ہوگی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ کورونا کی وجہ سے سپیشل کرایا جو لیا جا رہا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے آپ کو سفر کرنے کے لیے کوئی اضافی کرایا آدھا نہیں کرنا ہوگا یعنی سپیشل ٹرین سپیشل کرائے کے عمل کرنا جاری رہے گا تو سپیشل ٹرین اور سپیشل کرائے کو ختم کر دیا گیا ہے اور جو سفر ہے وہ معمول کے مطابق ہی کیا جائے گا لیکن اب ہی بھی جس طرح سے کیونکہ کرونا ختم نہیں ہوا ہے کرونا گائیڈ لائنز اور یعنی کرونا پروٹوکال جاری دیا گیا دیوالی اور پرالی کی وجہ سے دلی والوں کو سانس لینے میں دککت پیش آ رہی ہے راجدھانی دلی کی ائر کوالٹی بھی لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ خاص کر دیوالی کے بعد سے اس میں اضافہ درچ کیا رہا ہے لوگوں کو سانس دیوالی ایو پردوشن کی ایک لیئر نے چاروں طرف سے دلی انس آر کو گھیر لیا ہے یہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے اور سب سے جمہو کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں رامبن میں سواری گاڑی حادثے کا شکار ہوئی ہے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور کئی کے حالات ہونے خدش ظاہر کیا جو رہا ہے حالکہ اس ماملے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے جمہو کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رامبن میں سواری گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں وہیں کئی کی حلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس معاملے کی تزدیق ابھی ہوئی نہیں ہے جس کا انتظار ہے تو آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سواری گاڑی حادثے کا شکار ہوئی ہے اور گاڑی میں موجود کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے تو وہیں بتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے کرونا وابا کے دوران بہامی امداد و انیسار کا جذبہ مستحقم ہوا ہے ملک اس وابا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کرونا کو مات دینے کی تکا لگا خوزر تکا لگا خوزر تکا 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 تکا